برطانیہ میں اگست کا مہینہ شروع ہونے کے ساتھ مختلف تقریبات کا آغاز ہو گیا پرنس آف پاکستان اور میر وینیو کے اشتراک سے لندن میں اپسورت میوزیکل نائٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں روشن آرامونی سمیت کئی گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ملبوسات تارچیونری کے سٹالز خواتین کے توجہ کا مرکز بنے رہے تفصیلات غلام حسین اوان کی اس ریپورٹ میں کرونا لاکڈاؤن ختم ہوتے ہی برطانیہ میں زندگی کی رونکیں واپس لوٹائیں سماجی تقریبات کا انعقاد شروع ہو گیا اگر شروع ہوتے ہی پاکستانی کمیونٹی نے بھی تقریبات سجانا شروع کر دی ہیں کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کے بعد لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے فرنڈز آف پاکستان اور میفیر وینیو کے اشتراک سے ایک میوزیکل نائٹ سجائی گئی جس میں پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس تقریب میں ریڈ بریج بورو کے میئر سمیت انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کے سینئر وائس چیئرمن آمیر خان جنرل سیکٹری آسم یوسف ایکزیم پروڈکشن کے سی ایو سوہیل قریشی فرنڈز آف پاکستان کے چیئرمن مییا حنیف نے خصوصی طور پر شرکت کی روشنارہ مونی، ارشاد ملک سمیت دوسرے گلوکاروں نے اس محفل میں شاندار پرفارم کیا اور لوگوں کے دل مولیے شہریوں نے شاندار پرفارمنس پر فنکاروں کو خوب داد دی موسیقی تقریب میں شرکا کی دلچسپی کے لیے ملبوسات، جلری اور دیگر اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے جہاں خواتین کا تانتہ بند رہا لندن میں تقریباً ڈیٹھ سال کے کرونا وارس لاکڈاؤن کے بعد پاکستانی کمیونٹی کا یہ اس طرح کا پہلا میگا ایونٹ تھا جس میں فیملیز اور لوگوں نے بہت زیادہ دلچسپی لی اور خوشی کا اصحار کیا سپر ڈوپر، ایسے پروگرام اب ہونے چاہیے عوام بہت خوش ہے گائمہ گائمی بہت اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ کافی ہیں خواتین ہیں ریلی انجوائے آفٹر لونگ لونگ ٹائم آفٹر لکٹ آن ہم لوگ سارے کٹھے ہوئے ہیں اور ساری جو کمیونٹی ہے پاکستانی بھی ہیں بنگلہ دیشی، انڈیا بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے عرصے پاس سب سے مل کے سب سے بات کر کے ہم سب مہمان جتنے یہاں پر آئے ہیں ان کا شکر عطا کرتے ہیں کہ اس لوگ ڈاؤن کے بعد انہیں باہر نکلنے کا موقع ملا ہے فرنڈز آف پاکستان کے چیئرمین میاں حنیف نے کہا کہ گرشتہ ڈیٹھ سال سے لوگ گھروں میں رہ کر بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھے آج کس تقریب کا مقصد پاکستانی کمیونٹی کو دوبارہ کٹھا کرنا تھا تاکہ لوگوں کو تفریح کے کچھ لمحات مؤثر آسکیں ریڈ بریج کانسل کے میئر نے کہا کافی عرصے کے بعد انسانی زندگی دوبارہ بحال ہو گئی ہے ایک ہی جگہ پر ثقافت اور فن کو اکٹھا دیکھ کر ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ایونٹ آرگنائزر بوبی نے کہا آج کا ایونٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ لندن کی رون کے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں اس قسم کے ایونٹس سے لوگوں کے ذہنوں میں جو کرونا وائرس کا خوف تاری تھا وہ ختم ہو گیا موسیقی اور دیسی رنگوں سے سجیس تقریب سے شرکہ نے خوب لطھ رٹھایا ان کا کہنا تھا ایسی تقریبات کمیونٹی کو آپس میں جوڑنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں آورسیز پاکستانیوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے غلام حسینوان بیورو چیپ نانٹی ٹو نیوز یوکے موسیقی موسیقی